وَلَا عَامُرَنَّهُمْ اور میں نے کچھ اور بھی سکھاؤں گا فَلْ يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ تو یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کریں گے اب یہ جو اللہ کی خلقت تبدیل کرنی ہے اصل میں اس کے زیرے اثر وہ سارے احکامات تھے نا جس میں آتا ہے کہ جس نے دانتوں کے درمیان خلال پیدا کیا ہے مصنوعی خلال پیدا کیا وہ لانتی ہے کیونکہ شیطان لانتی ہے شیطان یہ کام سکھاتا ہے اسی طرح وہ جو آپ نے سنا ہو نا جو خواتین جو بال اکھارتی ہیں جو اپنے جو آئی بروز بناتی ہیں یا یہ وہ جو اس پر بھی لانت کی گئی ہے کیونکہ اللہ نے ایک طرح سے بنایا آپ نے اس کو تبدیل کر کے اور طرح کر دیا اب ذرا یہ میں آپ کو صرف مسالیں دے رہا ہوں یعنی اس کی اتنی باریکی میں جا کے دیکھا گیا بال بنانے سے کتنا فرق پیدا ہو جائے گا کسی نے اگر وہ بالوں میں وہ کوئی بال گوند لی ہے کوئی اور تو اس کو بھی اسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ اتنا سخت اس میں موقف رکھا گیا ہے لیکن یہ کہ اگر اس کو اصول کے درجے میں مان لیں تو آج کل جو ڈین اے انجنیرنگ ہو رہی ہے اس کو کیا کہیں گے جینیٹک انجنیرنگ جو ہو رہی ہے یہ تو جا کے جڑ تبدیل کرنے کی بات ہے اور اس پہ تو کوئی چون بھی نہیں کرتا اوہ یار بال یوں کر دینے سے تو لانت ہو جاتی ہے یہ اتنے بڑا کام ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا کیا تو یہ جو دنیا میں اس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور پھر یہ جو پتہ نہیں اب سچا یا جھوٹ ہے اللہ ہی بہتر جانے ہمیں تو نہیں پتہ ہمارے پاس تو جو خبریں آتی ہیں اب تو یہ ہے کہ کانسپیریسی تھیریز بھی انگریزوں سے ہی آ رہی ہیں یہ ایک نئی نئی ٹرینڈ چلا ہے جو اور وہ اصل میں یہ جو بش کے جو سارے فالورز تھے یہ اب وہ یہ کام کر رہے ہیں یعنی جو مغرب میں ایک وہاں پہ بھی ٹریڈیشنل اس تحریک اٹھی ہے نا تو وہ اب یہ ساری چیزیں کھول کھول کر رہے ہیں تو اب اس میں یعنی یہ جو ویکسینیشن کی سب سے زیادہ مخالفت تو وہاں ہو رہی ہیں ہم تو اللہ لوگ ہیں جو مرضی ہمارے جسم میں انڈیل دو خیر ہے کوئی نہیں چلے گا تو یہ تو وہ ساری باتیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کریں یہ تو جا کے تو وہ تمام جو بھی آپ کے اندر کوئی خیر کا الیمنٹ اللہ نے رکھا ہے اس کو کل کرنے کی باتیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں تو اس سے اندازہ لگا ہے یہ کس نے سکھایا یہ سائنسی ترقی ہو رہی ہے بھئی یہ سائنسی ترقی کرائی کس نے ہے پھر سنیے وَلَا آمُرَنَّهُمْ میں انہیں سکھاؤں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ تو وہ میری تعلیم کے روشنی میں اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں گے باقی یہ جو سوشل انجنئریں گے جس میں وہ شانہ بشانہ تو خیر آئی گیا ہے یہ سوشل انجنئریں گے یہ سب جو آگئے ہیں میری مرضی یہ سوشل انجنئریں گے یہ تو ایک علیہ دا بات ہے لیکن یہ خلقت کی تبدیلی نہیں ہے خلقت کی تبدیلی وہ ہے یہ تو فطرت کی تبدیلی ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے اس کو ہی تبدیل کر دیں جو آپ کی ایک اللہ نے کوئی شرم رکھی ہے یا رکھی ہے اس کو اُلٹ دیں یہ ذرا انسان کی فطرت کو جا کے بگاڑنا ہے اور وہ تو خلقت کی تبدیلی ہے جو آپ کی جنیٹک انجنئریں گے جو اور یہ ویسے ہمارے دینی طب کا اس میں خاموش ہے اگر بولتے ہیں تو عیسائی پادری وادری شور مچا رہے ہیں اس پہ پادریوں کا شور آپ کو سننے کو ملے گا سنوں تو پتہ ہی نہیں ہوکے رہے ہیں کیونکہ ہم زیادہ اصحابِ کاف ہے نا باہر کیا ہو رہے ہیں ہمیں اس سے کیا کرتے ہیں موسیقی موسیقی